بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہماری کور ماتیمیٹکس کی انفرمیٹیو لیکچر میں خوش آمدی آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے الڈجبرہ میں فیکٹرز معلوم کرنا یا فیکٹرز کا استعمال سب سے پہلے ہمارے پاس اتدائی کلاسز میں جب ہم فیکٹرز نکالتے ہیں فیکٹرز معلوم کرتے ہیں یا فیکٹرز نکالنا سکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں تو اس میں ہم پہلے پہلے نمبر پہ دو رقموں یا دو نمبر میں سے ہم فیکٹرز نکالنا بتاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس فیکٹرز یعنی اجزائے ضربی سمپل فیکٹرز نکالنے کے لیے یا سادہ اجزائے ضربی نکالنے کے لیے بتانے کے لیے ہم جب ہم سٹوڈرز کو بتاتے ہیں مثال کے طور پر اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان میں تجزائے ضربی معلوم کریں ان کے فیکٹرز نکالیں یا ان کی تجزی کریں تو دو سٹیپس ہیں جن میں الگ الگ ہم تجزائے ضربی نکالتے ہیں یا تجزی نکالتے ہیں تجزی بتاتے ہیں یا سنگھاتے ہیں اہلی پہلی چیز جو سادہ طریقے سے ہم سٹوڈرز کو بتاتے ہیں تو وہ یہ ہے تو یہ ڈاٹ ڈاٹ میں مٹیپلائی یعنی ضرب اور اس میں ہمارے پاس ہی ایک سب ساتھ لگا لیتے ہیں تو ایکس ملٹیپلائیڈ بائی ایکس اور ساتھ میں ضرب بائی اور اس کو ہم اندرہ کو لکھتے ہیں تین ضرب پانچ ضرب ایکس اور ضرب بائی ضرب بائی ضرب بائی یہ سادہ سادہ انداز میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دو رقمیں ہیں مائنس سے پہلے والی اور مائنس کے بعد والی ان میں ہمارے پاس جتنی رقمیں کومن ہوں گی جن میں ایک تو یہ پانچ ہے یہ پانچ ہے اس میں ایک ایکس ہے اور یہ ایک ایکس ہے اور ساتھ میں یہ ایک وائی ہے اور یہ اس میں سے ایک وائی ہے یہ جتنی کومن رقمیں ہیں ہم ان میں ان کومن رقموں کو جن کے نیچے یہ میں نے لائنیں لگائی ہیں ان کو باہر نکال لیتا ہے بریکٹ سے پھر بریکٹ لگاتے ہیں اور ان کومن کے علاوہ ان کو چھوڑ کے جتنی رقمیں باقی بچ گئیں اس میں یہ ایکس ہے پھر علامت میں مائنس ہے اور اس کے بعد تین ہے اور اس کے بعد یہ وائی ضرب وائی یعنی وائی کا سکوئر اور ہمارے پاس یہ اجزائے ضربی یا یہ سمپل تجزی ہم نے کر لی اور بچوں کو اس طرح ہم نے دو رقموں کی تجزییں سکھاتے ہیں اور ہم نے سمجھانی ہے کیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ان سٹوڈنٹ اور ان ٹیچرز کے لیے ہے جو بنیادی میتھمیٹکس بچوں کو سمجھانا سکھانا یا بتانا چاہتے ہیں اور وہ ٹیچرز جو اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھا رہا چاہتے ہیں وہ فردر اس میں پیکٹس کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان میتھڈز کو سیکھ کر اور اس میں پیکٹس کر کے تو وہ ماہر ہو سکتے ہیں یہ تو ہو گیا ہمارے پاس دو رقموں کی تجزی نکالنا یا اجزائے ضربی نکالنا بعض اوقات پھر تین رقمیں ہوتی ہیں یہ دو ہیں اس میں سمپل میتھڈ سے ہم نے طریقہ بتایا سادھا طریقہ سادھا انداز دوسرے نمبر پر اس میں تین رقمیں ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر ایکس کی دو مائنس چودہ ایکس وائی اور جمع فورٹی نائن وائی سکوئر اس میں ہمارے پاس تین رقمیں ہیں کہا ہی جاتا ہے کہ اجزائزر بھی نکالیں یا اس کی ہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ تجزیر نکالیں تو پہلے پہلے ہم سٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کیا پہلے اور آخری رقم مربع ہے یا نہیں ہے یعنی تین میں سے دو رقمیں مربع ہے یا نہیں ہے یا یہ تینوں رقمیں مل کر مربع بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے تو آپ دیکھیں اور یہ بتائیں سٹوڈنٹ کو یا اگر سٹوڈنٹ ہے تو وہ یہ غور کرے کہ اس میں ایکس کے اوپر بھی سکوئر ہے فورٹی نائن بھی سیون کا سکوئر ہے اور وائی کے اوپر بھی سکوئر لکھا ہوگا ہے تو یہ دو سکوئر ہیں اور یہ جو فورٹین ہے یہ بھی اس سکوئر کو مکمل کرتا ہے یعنی مربع مکمل ہوتا ہے کیسے یہ ہمارے پاس ایکس سکوئر ہے اس کے بعد سیون وائی کا سکوئر اور اس کے بعد مائنس اور ایز یو لو اے کی دو مائنس دو اے بی اور جمع بی کی دو برابر ہوتا ہے کہ اس کے اے مائنس بی کا مربع بلکل سیم چیز ہم نے ثابت کرنی ہے اس رقم کے یہ ہمارے پاس یعنی دو انٹو ایکس اور انٹو سیون وائی ہے اب آپ یہ دیکھیں دو ضرب سات چودہ ہو گیا ایکس اور وائی ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی اب ہمارے پاس ہو گیا یہ ایکس مائنس وائی کا اور سیون وائی کا مربع ہو گیا اگر ہمیں کہا جائے کہ اس کے اجزائے ضربی معلوم کریں تو پھر ہم اس میں لکھتے ہیں ایکس مائنس سیون وائی اور ایکس مائنس سیون وائی درمیان میں مرٹیپلائے یہ اس کے ہو گیا ہے اجزائے ضربی یا اس تین رقموں کی تجزی ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس دو رقموں کی تجزی یا اجزائے ضربی نکالنا اور یہ ہمارے پاس تین رقمیں جس میں سے دو رقمیں مربع کے طور پر ہوں اور وہ کمپلیٹ سکوائر بھی ہوتا ہوں اس میں ہم نے اس کے اجزائے ضربی نکالنے اور اس کی تجزی نکالنے سیکھی امید ہے آج کا یہ انفرمیٹیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور اچھا لگا ہوگا سمجھ آگیا ہوگا انفرمیٹیو صافت ہوگا نیکسٹ مارے ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر تین رقمیں ہوں اس میں سکوائر نہ بنتا ہو اس کی تجزی کیسے نکالنے جو محبتہ نہ ہوتا ہو پلس ہو یا مائنس ہو اس کو کیسے حل کریں گے یا تین سے شار رقمیں ہو اس کی تجزی کیسے نکالنے وہ ہم انشاءاللہ نیکس میٹیو میں جسکس کریں گے امید ہے ہمارے ساتھ رہیں گے اپنی کمینٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ہمارے چینوں کو لائک کیجئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا برساب پر ساتھ رہیے گا بہت شکریہ ساتھ رہیے گا ساتھ رہیے گا ساتھ رہیے گا ساتھ رہیے گا